اسلام علیکم جی مائی نمی اس نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور فارمرز آج کا جو فارمر آنسر سیشن میں یہ ارسلان صاحب ہیں انہوں نے ملتان سے سوال پوچھا ہے کافی انٹرسٹنگ سوال ہے یہ پوچھتے ہیں نبیل بھائی بتائیں کہ رمضان میں انڈوں کا ریٹ دن بہ دن کیوں بھرتا جا رہا ہے دوسرا سیشن ہے یہ کہ برائے کرم رہنمائی کریں کہ اس رمضان میں انڈوں کے ریٹ اور فیڈ کے ریٹ میں کیا فرق ہے پچھلے رمضان کی نسبت اور تیسلان پوچھا ہے کہ آپ سردیوں کے موسم میں انڈوں کی شرعہ کو کیسے دیکھتے ہیں یا انڈوں کے جو انہوں ریٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اچھا ارسلان صاحب ایسے ہے کہ رمضان میں ریٹ کیوں بھا رہا ہے حالانکہ جو ہمارا ایٹیبل پیٹرن ہے وہ تو کم ہوتا ہے مطلب بریک فاسٹ نہیں ہم کرتے چہری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں پیسے بھی ایک میل ہمارا کم ہو جاتا ہے جو رنڈم لی انڈے کی کنزمشن ہوتی ہے بیکری آئیٹمز میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ برگرز وغیرہ والے ہوتے ہیں وہ سارے جو انہوں نہیں ہوتے مگر پھر بھی ریٹ دن بہ دن دن بہ دن اوپر جا رہا ہے اگر میں یہ دیکھوں تو فرس رمضان کو اگر ہم ریٹ دیکھیں تو فرس رمضان تھا تئیس مارچ کو تئیس مارچ کو پنجاب کا جو ریٹ تھا وہ تھا چھ ہزار نو سو تیس روپے اور آج جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہے پانچ اپرل تو بارہ دن بعد آج کا جو ریٹ ہے یہ چھ ہتر سو پچاس روپے ہے تو تقریبا یہ چھ ہتر سو پچاس مائنس چھ ہزار نو سو تیس چھ ہزار نو سو تیس ساس سو بیس روپے ریٹ ہمارا بارہ دنوں میں بڑا ہے اور ڈیلی کی اگر بات کریں تو تقریبا سکسٹی روپیز ریٹ ڈیلی بڑا اچھا آل دو کہ ہماری کنزمشن کم ہے مگر ریٹ اوپر جا رہا ہے تو اس کی بسک وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیڈ کے ریٹ کافی زیادہ ہے پی ایس ہمارے پاس نہیں آئے تو جب سڈنلی انڈے کا ریٹ ڈون ہوا نا آپ دیکھیں کہ فروری کے منت میں جب ریٹ ڈون ہوا تو وہ ریٹ ڈون ہونے کی کچھ وجہ آتی ایک تو وجہ یہ تھی کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ کم ہوئی دوسرا یہ جو لوگوں نے انڈہ سٹاک کیا ہوا تھا انہوں نے مارکٹ نکالنا شروع کر دیا نا اس چیز کے پیش نظر کے ابنا کنزمشن کم ہونی ہے ان کا ایک کہلنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ فروری کے بعد کنزمشن کم ہونی ہے تو مارکٹ میں سرپلس ہو گیا جب مارکٹ میں انڈے کا سرپلس ہوا زیادہ انڈہ ہو گیا تو جو چھوٹے فارمر تھے وہ آرڈی ڈپریس تھے ڈپریس اس سیچویشن میں تھے کہ فیڈ کے ریٹ اوپر جا رہے تھے اور انڈے کا ریٹ نیچے آنا شروع ہو گیا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو سو اسی روپے سے دو سو روپے پہ وائٹ برڈ کی کلنگ پرائیس آ گئی نہ تو یہ چیز کی ڈنٹیفیکیشن تھی کہ مارکٹ میں برڈ زیادہ ہو گیا اور اس وقت بھی ہم نے پیشن کو یہ کی تھی کہ یہ شارٹ کہنے کے ایک ٹرینڈ ہے اور مارکٹ میں انڈے کی شارٹی جو گی تو اب ہوا یہ ہے کہ مارکٹ میں انڈہ مجود نہیں ہے مگر انڈے کی ڈیمانڈ مجود ہے حالانکہ ڈیمانڈ ریگولر ڈیز کی نسبت رمضان میں کم ہوتی ہے پھر بھی ساٹھ روپے ریٹ ڈیلی اوپر جا رہا تو یہ ایک وجہ بنی کہ ڈیلی ریٹ اس لیے اوپر جا رہا اور کراچی کا تو بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے کہ مارکٹ میں انڈہ ہی نہیں مجود تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے بعد یہ ریٹ اور زیادہ اوپر جائے گا تو پہلی وجہ جو آپ نے پوچھا ہی تھی اس لیان بھائی وہ آپ نے پوچھا تھا کہ رمضان میں انڈوں کا ریٹ اوپر کیوں جا رہا ہے تو اس کا رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں یہ مارکٹ کے ڈیمانڈ اور سپلائے سے ہے مارکٹ میں چکے اب انڈہ مجود ہی نہیں ہے جیسے کل ایک وائٹ کے فارمر ہے ان سے میری بات ہوئی ان کے پاس ایک لاکھ وائٹ لیئر ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں سیکنڈ مولڈ پہ چلا رہا ہوں میں نے تین سال کی مرگی ہو چکی ہے تو اب تین سال کی مرگی اگر ایک لاکھ برڈ ماشاءاللہ ان کے پاس ہے تو تقریبا نوے ہزار انڈہ تو وہ آ رہا تو وہ تین چار ماہ بعد تو وہ ایسی فارغ ہو جائے گی تو اب وہ نوے ہزار انڈہ پنجاب میں اور کم ہو جائے گا تو اس طرح کے بے شمار فارمرز ہیں کہ جو مولڈ پہ چلا رہے ہیں جنہوں نے آگے برڈ نہیں ڈالا تو یہ ڈے کا ریٹ اور زیادہ انکریز ہونا دوسرا ایک آپ کا تھا کہ برائی کرم اس رمضان میں انڈوں کے ریٹ اور پریویس رمضان کا کمپیریزن کریں تو یہ ہماری ٹیم نے ایک ایفٹ کی ہے ماشاءاللہ تو اگر دیکھیں تو پچھلے سال پانچ اپرل کو رمضان میں ہم نے کلندر ڈیٹ لی ہے پانچ اپرل کو پنجاب کا ریٹ وائٹ انڈے کا سنتیس سو اسی روپے تھا جو اس وقت پانچ اپرل آج کی طریق میں پانچ اپرل دو ہزار تائیس میں سات ہزار چھ سو پچاس چھ سو پچاس سو پچاس روپے ہے مطلب اٹیس سو ستر پر ریٹ زیادہ ہے جو ایک سو دو پرسنٹ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا دو پرسنٹ ڈبل سے بھی زیادہ تو ایک تو یہ کمپیریزن ہے کہ جو اینا وائٹ انڈے کا پچھلے سال پانچ اپرل کو اور اس سال جو اینا یہ ڈبل پرائیس ہو گئی ہے ایک سو دو گناہ زافہ کراچی کا ریٹ چونکہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کراچی میں چونکہ پنجاب سے انڈا جانا ہوتا ہے ٹرولنگ کاسٹ بھی ساری ڈال رہی ہوتی ہے تو پانچ اپرل دو ہزار بائیس کو کراچی کا انڈا جو تھا تین ہزار نو سر روپے کا وائٹ کا کریٹ تھا اور آج کے دن میں آٹھ ہزار ستر روپے ہے تو اگر ڈیفرنس دیکھیں تو چار ہزار ایک سو ستر روپے انکریز ہوا ہے جو ایک سو چھ اشاریہ نو دو مطلب ایک سو سات پرسنڈ انکریز ہے تو یہ ایک کمپیریزن ہے پچھلے سال انڈے کا آج کے دن میں کیا ریٹ تھا اور آج کیا ریٹ ہے اچھا اس کے اگنسٹ آپ نے پوچھا ہے فیڈ کا کمپیریزن تو فیڈ کا کمپیریزن چونکہ یہ ڈیلی کا فیڈ کا ریٹ نہیں ہوتا یہ تو ایک دو ماہ بات بڑھتی ہے تو پچھلے سال ان دنوں میں جو فیڈ کا ریٹ تھا وہ تین ہزار آٹھ سو ایک روپے کیش ریٹ تھا اور یہ بیس اپریل کا ریٹ ہے ہم پانچ اپریل کو کھا رہے ہیں پانچ کو شاید اور بھی کم ریٹ ہوگا مگر یہ کہ ہم نے بیس اپریل کا مرپس سٹیٹسٹک سے موجود تھے وہ ہم نے یوز کی ہے تو جو تھری ای ایگ لینگ فیڈ تھی جو مرگی نے کہلے کہ نائنٹی پرسنٹ فیڈ وہی کھانی ہوتی ہے انڈے دینے والی وہ وہ تین ہزار آٹھ سو ایک روپے تھا جبکہ آج کا جو کیش کا ریٹ ہے وہ چھ ہزار سات سو اسی روپے سکس سیون سیون نائن ریٹ ہے تو انکریز جو فیڈ کے ریٹ میں انکریز ہوا ہے انتیس سو ستر روپے ہے یہ پرسنٹائج بائی دیکھیں تو اٹھتر ایشاریہ تین دو پرسنٹ مطلب اٹھتر پرسنٹ انکریز ہے تو اگر ہم ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں تو فیڈ کے ریٹ اٹھتر پرسنٹ بڑے ہیں مگر انڈے کے ریٹ تقریباً ایک سو تین پرسنٹ انکریز ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کے انٹری بیریر زیادہ ہو جاتے ہیں مطلب آپ جب بزنس میں آنے کے لیے مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں تو بزنس میں کم ہو جاتے ہیں اِنٹری بیریر زیادہ ہوں گے تو بزنس میں کم ہو گے جب بزنس میں کم ہو گے تو مارکٹ میں شاٹی جوگی تو ہوا یہی کہ جب فیڈ کی پرائیسز انکریز ہوئی تو فیڈ کی پرائیسز اٹھتر پرسنٹ انکریز ہوئی ہیں پچھلے ایک سال میں آج کے دن تک مگر انڈے کی پرائیسز ایوریج چلاہور اور کراچی کو دیکھے تو ایک سو تین ایک سو چار پرسن کریز ہوئی ہیں تو یہ ایک تھا کہ پچھلے سال اور اس سال کا جو کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ انڈے کا ریٹ پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہے اور اس وقت فارمر پچھلے سال کی نسبت زیادہ کمارا آگے آپ فیچر فورکسٹ فیچر فورکسٹ یہی ہے کہ میں نے پہلے بھی فورکسٹ کی ہوئی ہے کہ تقریباً بارہ کا ہزار پیہ میں انٹی سپیٹ کر رہا ہوں کہ وائٹ انڈے کا ریٹ ہوگا برون کا اس سے پندرہ سو دو ہزار پیہ زیادہ ریٹ ہوگا مگر یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم سٹیٹسٹکس وائز دیکھیں تو یہ آپ چیک کریں کہ جو پیک ریٹ اچیو ہوا اس سال پنجاب کی مارکٹ کا وہ آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے تھا جو یکم فروری کو اچیو ہوا اور کراچی کا جو ریٹ اچیو ہوا آٹھ ہزار نو سو چالیس روپے ہوا جو یکم فروری کو ہوا تقریباً کتیس جنوری ہی دونوں سمجھ لیں تو ان پیرامیٹرز کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو آج انڈے کا ریٹ اگر ایک سو دو پرسنٹ زیادہ ہے اور یہی فارمولا ہم لگائیں آنے والے سال میں کتیس فروری دوزہ چوبیس کو تو پھر انڈے کا ریٹ سترہ ہزار نو سو گیارہ روپے ہونا چاہیے اور کراچی کا ریٹ اٹھارہ ہزار چار سو ننہ نوے روپے ہونا چاہیے تو یہ تو ایپل مگر شاید اتنا نہ ہو بارہ نہیں ہوگا تو تیرہ ساڈے تیرہ ہوگا مگر یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ انڈے کی سلٹ شاٹیج ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے فیڈ کے ریٹ زیادہ ہیں فارمرین نہیں ہو رہے سب سے بڑا ڈرابیک یہ ہوا کہ پہلے جو ہوتا تھا نا فیڈ میل کریڈٹ پہ فیڈ دیتی تھی دس پرسنٹ ایکسٹرہ چارج کرتی تھی ڈسٹیبیوٹرز کو کریڈٹ پہ دیتی تھی ڈسٹیبیوٹرز جو ہوتے تھے جو عارتی ہوتے تھے وہ فارمر کو کریڈٹ پہ دیتے تھے دس پرسنٹ پہ اور وہ کرتے یہ تھے کہ فارمر کہتے تھے جب تمہارا انڈ آئے گا تو ہم انڈے لیتے جائیں گے اور تمہیں پیسے اکھٹواتے جائیں گے اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسی فیڈ ملنی ہے کہ جو کریڈٹ پہ دے رہی ہو تو وہ کریڈٹ پہ نہیں دے رہے تو ڈسٹیبیوٹر بھی کریڈٹ پہ نہیں دے رہے تو فارمر مارکٹ میں کم ہو رہا صرف کیش کا فارمر رہا گیا تو ایک یہ بہت بڑا بیریئر ہے پھر فیڈ کی پرائیسز انکریز ہوگی جو چھوٹے فارمر تھے وہ ویسے ہی بگ گئے تو اس ان وجوہات کی وجہ سے پرائیسز تو زیادہ رہیں گی ڈیفینیٹ زیادہ رہیں گی دوسرا یہ ہے کہ پی ایس نہیں آئے ہمارے پاس چونکہ اس سال ایل سیز اوپن نہیں ہوئی اکنامک پرابلم بہت زیادہ تھے تو باہر سے پی ایس آیا ہی نہیں پی ایس نہیں آیا تو لوگوں نے برڈ مولڈ پہ لگایا ہوا یہ مولڈنگ جو ہے یہ سیزن تک نہیں نکلے گی نا مرض اور تین تین سال کا اگر برڈ ہو گیا تو تین سال کے بعد وہ کیا دے گا وہ ہونسلہ ہی دے گا آپ کو انڈا تو نہیں دے سکتا تو یہ ایک پرابلم ہوگا شاٹی جو ہوگی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم پپولیشن تو بڑھ رہی ہے جو کہہ لیں کہ کھانے والے ماؤت ہیں ایٹیبل ماؤت ہو زیادہ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا آنے والا سیزن جو ہے نا وہ فارمرز کے لیے تو چاندی ہوگا کنزیمر کے لیے پرشانی ہوگا تو یہ ایک میرا جو نا ارسلان صاحب تھارو انیلیسز تھا جس پہ میری ٹیم نے کافی ورکنگ کی ہے اور لیٹس ہی کہ یہ تو ہم سٹیٹسٹک سپیس پہ بات کر سکتے ہیں باقی اللہ بہتر کرے پاکستان کے لیے اللہ تعالی فارمرز کے لیے بھی بہتر کرے کنزیمرز کے لیے بھی بہتر کرے تو دعا کیا سکتی ہے مگر بزنس انیلیسز ہمارا یہ ہے آدھا ہوں گے سیزن میں باقی یہ کہ آپ کا بھی اگر کچھ سوال ہو تو نیچے دیئے گے نمبر 0309641990 پہ آپ وٹس اپ کریں انشاءاللہ ویل ٹرائ اوور لیول بیس کے آپ تک کے کوالٹی آنسر پنچائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ